السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل اپنی دس سل پرانی جوسر کو کیسے آپ نئے جیسا بنا سکتے ہیں اور اپنے پلائنگ سیس کو کس طرح سے بنا ہاتھ لگائے واش کر سکتے ہیں آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کو فل واش کیجئے گا کوئی بھی پارٹ مس مت کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ہم اپنے جوسر کے اس جگ میں مکھن وغیرہ بناتے ہیں یا لحظہ ندرہ کا پیس بناتے ہیں تو وہ اس میں بری طرح سے چپک جاتا ہے اور مکھن کی چکناہٹ یا لحظہ ندرہ کی سمیل اس میں سے ختم نہیں ہوتی بہت ہی ٹف ہوتا ہے اس کے بلیڈز کو ساف کرنا اس کے سائیڈز کو ساف کرنا تو اس کا سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ جوسر کے آپ اس جگ کو استعمال کرنے کے فوراں بعد سادہ پانی اس میں ڈال کے اس کو دو منٹ کے لئے اپنے جگ کو چلا لیجئے مشین کو چلا لیں اس طرح سے اس کے اندر سے جتنا بھی چکناہٹ ہوگی یا سمیل ہوگی ساری اس میں سے ریموو ہو جائے کہ اس کے بعد اسی جگ میں دوبارہ پانی ڈالیں اور تھوڑا سا آپ سرف ڈال لیں یا پھر اگر اس میں مکھن آپ نے بنایا ہے لسی بنائی ہے تو آپ لازمی سرف ڈال لیں آپ اسے دیکھیں کہ آپ کا جگ بہت اچھے سے کلین ہوگا اور اگر آپ نے سیمپل لیسن ادرہ کا پیسٹ ہے یا آپ نے شیک بنایا ہے کچھ بھی اور بنایا ہے اس کے بعد سادھا پانی سے اس کو دھولیں اور یا لیکوڈ ڈش واش سے آپ اس کو کلین کر لیجئے کلین کرنے کے بعد اس کو آپ خوش کرنے کے لیے لازمی رکھیں جب یہ خوش ہو جائے کپڑے کے مطر سے اچھی طرح سے پہنچ گے اس کو رکھیں گے اس طرح سے آپ کے اپلائنسز کی شیلف لائف بڑھ جائے گی اور وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے میرے اس طریقے کو فالو کیجئے اور اپنی لائف کو ایزی کیجئے اس طرح کے جگ کے علاوہ آج کل ہمارے گھروں میں اس طرح کے بھی بلینڈرز یوز ہو رہے ہیں تو ان کو بھی واش کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے جب ہم اس طرح کے بلینڈر کو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر سے بلیڈز کے اندر جب ہم کوئی پیسٹ بنا رہے ہیں یا کچھ بھی بنا رہے ہیں تو بلیڈز کے اندر پوری طرح سے فس جاتا ہے اور ہمارے پاس اس طرح کو کوئی بھی برش آویلیبل نہیں ہوتا جو اس کی اندر سے بلیڈز کو اس کے سروں کو بلکل کلین کرے بہت تریقہ یہ ہے آپ کسی باول میں پانی لیجئے سیمپل اس میں اس کو ایک دفعہ چلا لیں ساری اندر کسی جو گندگی ہوگی وہ نکل جائے گی ایک دفعہ اس طرح سے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اندر سے گند نکل چکا ہے تو پھر آپ اس پانی کو ویسٹ کر لیں دوبارہ اس میں وہ کسی بھی لیکوڈ کی ڈش واش کی ضرورت نہیں ہوگی اور بینہ چکنا ہٹ والی چیزوں کے لی آپ یوز کیجئے لیکوڈ ڈش واش اس میں بس ایک منٹ اس کو چلا لیں اور آوٹر اس کی جو سائٹ ہے اس کو آپ کسی سکبر کی مدد سے ساف کر لیجئے بس یہ کلین ہو چکا ہے اب سادہ پانی سے اس کو دھوئے اس کو ڈرائی کیجئے اور اس کے بعد کسی کپڑے کی مدد سے اچھے سے خوش کر کے اس کو سیف کر کے رکھ دیجئے کبھی بھی اپنے اپلائنسز کو گیلا گیلا علماری میں مت رکھئے نہ ہی اس کو پیکنگ میں رکھئے آپ کے اپلائنسز خراب ہو جائیں گے ہمیشہ دھونے کے بعد اس کو خوش ہونے کا ٹائم دیجئے کپڑے سے ساف کیجئے اس کو بند کر کے رکھئے اور اس کے بعد اس کی وائر کو بھی لپیٹ کے سرمیٹ کے چیترہ رکھیں وائر کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ربر بینڈ یا پھر آپ کے پاس سمپر کوئی چھوٹی سی تار ہے اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ کو میٹل کی پرانی سی چوڑی کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے ماس کے اندر بھی اکثر وائر ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بہت کچھ گھر میں ایسا موجود ہوتا ہے کبار جس کو استعمال کرنے میں آسانی ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا نیکسٹ ٹیپ ہے میری جوسر مشین کے بارے میں اس طرح کی جوسر مشین میں جب ہم جوس نکالتے ہیں گاجڈوں کا اورنج کا یا سی بغیرہ کا کسی بھی چیز کا جوس نکالتے ہیں تو اس میں جو بھی فروٹس ہوتا ان کے پارٹیکلز بری طرح سے پھس جاتے ہیں بیسٹ ہے آسانی رہے گی اور ٹائم بھی آپ کا کم لگے گا دھونے کے لئے سب سے پہلے خالی پانی سے اس کو کلین کر لیں پہلے اس کا کچھرا جتنا بھی ہوگا ویسٹے جائے نکال لیجئے اور اس کے بعد مشین کو خالی پانی سے کنگال لیجئے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی چیز سے دھو سکتے ہیں جالی کو دھونے کے لئے آپ برش کا استعمال کیجئے اس طرح کا برش ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی کوئی پرانی ٹوٹ برش ہے تو اس کو بھی آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں برش کی مدستے جالی میں سے تمام جو آپ کے فروٹس اس کے پارٹیکلز آسانی سے ریموف ہو جائیں گے بس اس کے بعد آپ برطن دھونے والے سابن سے اچھی طرح سے اپنی جوسر کو ساف کر لیجئے دھولی لیجئے اس کے بہت سے ڈیزائنز بنے ہوتے ہیں خیال لکھا کریں اس کے ہر سائٹ پر اس کو دھونا پڑتا ہے سیمپل پلیٹ سیمپل پیالی کو دھونا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو دھونے کی ٹیکنیک ہوتی اس کی ہر حصے کو کلین کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں جب ہم جوس نکالتے ہیں تو فروٹس کے ذرات اس میں بری طرح سے فسے ہوئے ہوتے ہیں اس کے کونوں وغیرہ میں کورنر جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ فس جاتے ہیں تو اس کو دھونے کے لیے خاص طور پر خیال کرنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ کوئی کچھرہ نہ رہ جائے اگر رہ جائے گا تو آپ کی جو مشین ہوگی وہ خراب ہو جائے گی اس میں زنگ لگ جائے گا یا اس میں پلہارٹ گندگی آ جائے گی ابھی میں آپ کے سامنے جو مشین دھو رہی ہوں یہ مشین تقریبا دس سے پندرہ سال پرانی ہے جس سال سے انسان بڑے ہو جاتے ہیں تو اس سال سے مشین ری اور یہ چیزیں بھی بڑی ہو جاتے ہیں اور اگر میں کوئی زیادہ ٹائم استعمال نہ کیا جائے یہ تقریبا دس کے ساتھ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا سرکہ اب اس کو لگا کے میں اس کو کچھ تیر کے لئے رکھ دوں گی میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کالے تیل کے چند کترے بھی شامل کی ہیں جو کہ ویڈیو میں ریکار نہیں ہوا بس میں اس کو لگا کہ رکھ دیا تھا تھوڑی زیادہ ٹائم ویس نہ ہو یہ دیکھیں اسے بہت اچھے سی یہ کلین ہو چکا ہے اور اس پہ جو ییلو ییلو نشان پڑے سب سافترے ہو چکے بلکل نئے جیسے جالی ہو چکی ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی خوشک ہو گی اور اس کے بعد پھر سیپ کر نہیں ہوا تو اب میں یہ پہ یوز کر رہی ہوں میٹھا سوڈا کھانے والا میٹھا سوڈا اور سرکا اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساف ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا اس کو لگا گی میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا تقریبا میں نے آدھا پونہ گھنٹا کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس پہ یہ brush لگا اچھے طریقے سے اور iron کی سکربر سے ساف کیا لیکن پھر بھی یہ نہیں ہوا تو میں نے ایک اور چیز لگائی جس سے یہ کلین ہوا وہ کیا چیز تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے چل کے ابھی آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھئے سیکر چیز لگانے کے بعد میں نے اس کو brush کی مدد سے کلین کیا اور یہ دیکھئے اب اس کا جو ییلو والا حصہ ہے سارا وہ کلین ہوتا جا رہا ہے بہت جمی بھی اتنی جمی بھی اس پہ پلاہر تھی جو کہ کسی بھی چیز سے نہیں اتر رہی تھی اور اب دیکھئے الحمدللہ کتنے اچھے سے کلین ہوتی جا رہی ہے اس پہ تھوڑی مینہ تو بھی ہے پرانی چیزیں ہوتی ہوتی تھوڑی سی ایفرٹ کر لیا کر کیونکہ کوئی بھی ایسا میجک نہیں ہے کہ آپ مندر پڑھیں گے وہ ساف ہو جائے تھوڑی سی ایفرٹ تو کر نہیں پڑتی ہے پرانی چیزوں کو نیا کر لیے لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم بیس نہیں ہوا نورمل ہی ٹائم لگائے لیکن یہ تھا کہ مشین بلکل کلین ہو گئی تھی اس مشین کو جب میں نے استعمال کے لئے نکالا تو سب سے پہلے استعمال کی وہ تھا تیز آپ کمنٹ میں کہیں گے تیز تو کھانے واری چیزوں میں استعمال نہیں ہوگا اس طرح کے برتنوں میں تو میں آپ کو بتاتی چلوں جو ہم کالا تیر استعمال کرتے ہیں اور کاسٹک سوڈا وہ بھی کیمیکل ہی ہوتے ہیں ہم ان کو کبھی بھی کھانوں میں استعمال نہیں کرتے جب بھی ہم اس اپنے برتنوں کو دھونے استعمال کرتے ہیں تو اس کے پاس دوبارہ ہم ڈش واش سے اور سادھا پانی سے اپنے برتنوں کو کلین کرتے ہوتے ہیں اسی طرح سے میں یہ جو تیز بلیک والا ہوتا ہے آپ کسی پنساری کے پاس جائیے اسے رہاں کہ کوئی بھی چیز پلاسٹک کی خاص طور پر جیسے کہ یہ مشین ہے میں اس کو بھی اسی سے ہی کلین کیا اور اس طرح سے جیسے پلاسٹک کی بالٹیاں ہوتی ہیں جن میں پلاہ ہٹ پڑ جاتی ہے تو اس کو بھی میں اس سے ہی کلین کرتے بہت اچھے سے کلیننگ ہو جاتی ہے کوئی بھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ مشین کتنے اچھے سے کلین ہو چکی ہے اس کو تضاب سے دھونے کے بعد میں نے اسے پیش وارج سے اچھے دھویا اور پھر سادہ پانی سے بہت اچھے سے کلین کر کے اس کے اب اس کو کپڑے کی مدد سے خوش کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد اب رہتی ہے مشین کے نیچے والا حصہ اوپر والا باکس ہم نے صاف کر لے جو نیچے اصل مشین ہے اس کو بھی ہم صاف کریں گے سب سے پہلے آپ کسی بھی سکرائبر پر تھوڑا سا ڈش واش لگا کے اس کو اچھے سے رگر لیں تاکہ جو بھی اس پہ مل کچھ لگی ہوئی ہے یا جو بھی چیز آپ نے بنائی ہے تو اس پہ گری ہے تو اس سے کلین ہو جائے اس کے بٹن کو اس کے سائٹس کو اچھے طریقے سے کلین کر لیں اور بریش کی مدد سے کلین آپ ماشین کو خوش کر رکھ دیجئے اور اینوی ماشین کی وائر کو لازمی لپیٹ دیا کریں تاکہ ہر چیز مینیجیبل رہے اور وائر کو لپیٹ نے کے لئے آپ کسی پونی یا رب بیان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ میری آج کی ویڈیو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی جلدی سب سویب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس میری آنے ویڈیو اس کو نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ